اور جب تک اللہ والا کہنے والا باقی ہے اللہ کے دنیا کے سارے نظام کو قائم رکھے گا یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے جب خباست زیادہ ہو جاتا ہے گناہ زیادہ ہو جاتا ہے آدمی جو ہے حرام مال کھاتا ہے اور زمین دوسرے کا ہڑپتا ہے اور سود میں ڈوبتا ہے اور حرام کو حرام نہیں سمجھا حلال کو حلال نہیں سمجھا بیوی شہر کا اطاعت نہ کی شہر اپنے بیوی کے حقوق وعدہ نہ کیا اور ماں اپنی بیٹی کے حقوق وعدہ نہ کیا بیٹی اپنے ماں کے حقوق وعدہ نہ کیا یہ لڑکے اپنے باپ کے حقوق وعدہ نہ کیا یہ باپ اپنے بیٹوں کے حقوق وعدہ نہ کیا یہ نوجوان مربیوں کا قدر نہ کیا یہ مربی نوجوانوں کا شفقت نہ کیا یہ نوجوان یہ مربی سب مل کل والمائی ربانی والمائی حقانی کا تازم نہ کیا تقریم نہ کیا پھر اللہ کہتا ہے میرے عذاب کا انتظار کرو میں بھیجنے والا ہوں ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وسفینا وحبیبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله اللہ تعالی بالحق بشيرا ونظيرا وداعیًا الى اللہ بإذنه وسراجًا منيرا فقال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وقال تعالی اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ صدق الله العلي العظيم وقال النبی صلى الله عليه وسلم بَلِّغُوا أَنِّي وَلَوْا آيَةٍ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمُ اللَّهُمَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ برادران اسلام دوشتوں اور بزرگوں پردہ نشین افد خواتینِ ماں اور بہنیں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہوا کہ آٹھ مہینہ اور سات مہینہ لگڈان اور سڈڈان کے حالات میں اور اس دنیا کی اندر جتنے لوگ رہتے ہیں اور سبوں کو اس کا سامنا کرنا پڑھا اور سات آٹھ مہینوں کے بعد اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنے فضل سے یہ دینی محفیل کا اور یہ دینی فضاؤں کا اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمایا اور ہمارے مربی جناب علی مدین شہاب اور ان کے بڑے لڑکے مجلی لڑکے اور خصوصاں جناب حافظ عبد الرزاق صحاب اور دگر ان کے رشتہ داروں خاندانوں نے یہ دل میں بات لیا اپنے آپ دل پر یہ بات کو لیا کہ اپنی والدہ محترمہ کے نام پر یہ عیسی علی سباب کا جلسہ تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ جائے گا تاکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ آٹھ مہینہ سات مہینہ ہو گیا جو اس سے پہلے دینی بات اور دینی مسائل اور دین کا فضیلت علماء ربانی و علماء حقانی جو بتا رہے تھے اور ان ساٹھ آٹھ مہینوں کی اندر ہم علماء ربانی و علماء حقانی کی بات سے محروم رہے کام بہا ضروعت کے اعتبار سے دو چار لوگوں کے سامنے یہ ہوتا رہا اور لوگ آپس میں بیٹھ کر دینی تذکرہ کرتے رہے اور سننے والے سنتے رہے بہرحال مغرب کے نماز کے بانس سے لے کر اب تک آپ بڑے علماء محقق علماء اور بڑے لقب والے علماء علماء کرام آپ حضرات کے سامنے بیانات کر رہے تھے آپ حضرات سنیں یہ اور بات ہے یہ بیچارے آپ سب جانتے نہیں ہیں میرا نام مولانا سے بلا دیا میں مولانا نہیں ہوں بس آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ گیا ہوں کیونکہ آپ کے اس محلے سے میرا نسبت ہے اور تعلق ہے اور آپ لوگ بھی مجھے اچھے سے محبت کرتے ہیں اور تعلق کرتے ہیں خدا کی قسم جس کے قدزے میں میرا اور پورے عالم کے انسانیت کا جان ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک اس دنیا کی اندر ایرو زمین میں ایک کلمہ والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پنے والا باقی رہ گا اللہ دنیا کے سارے نظام کو قائم رکھے گا چاہے جتنا لگڈان ہو جائے جتنا سٹڈان ہو جائے لیکن ایک ایمان والے کی تفیل سے اللہ دنیا کو قائم رکھے گا ہوا اپنے حکم اپنے اعتبار سے چلے گا اور دھوب اپنے اعتبار سے نکلے گا بارش اپنے اعتبار سے برسے گا اور انسان اپنے اعتبار سے کھانا پینا کھائیں گے اور پییں گے اپنا اعتبار سے کاربار کریں گے اور تدارت کریں گے ملازمت کریں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے جب بھی دب تک ایک ایمان والا دنیا میں باقی رہ گا اللہ دنیا کے سارے نظام کو قائم رکھے گا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے یہ اور بات ہے کہ یہ ہمارے دل کا دھوکہ ہے یہ اور بات ہے کہ یہ ہمارے نظر کا دھوکہ ہے ہم نے یہ سوچ لیا یہ سمجھ لیا یہ قیامت آ گیا ہے ہم ختم ہو جائیں گے ہم مر جائیں گے یہ دنیا سے مٹ جائیں گے یہ دنیا فنہ ہو جائے گا لیکن ہمارا دل کا بات الگ ہے نظر کا دھوکہ الگ ہے اللہ کا فیصلہ الگ ہے اور فرمایا دنیا کب فنہ ہوگا فرمایا گیا کہ جب یہ روئے زمین میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا تو اللہ دنیا کے سارے نظام کو توڑ پھوڑ کر نشب نابود کر دے گا آسمان بھی توٹ کر زمین پہ گرے گا پہاڑ بھی توٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا یہ زمین بھی دھسنے لگے گا یہ زمین بھی پھٹنے لگے گا یہ حاملہ حاملہ عورت کے گھبرا یا اللہ کی آواز کی وجہ سے یہ بھی آواز کی وجہ سے عورت اپنے پیڑ سے بچہ پیدا کر دے گی یہ گائے یہ بیس اگر حاملہ ہے یا اللہ کے ڈر کی وجہ سے یا اللہ کی خوک کی وجہ سے یہ بھی بچے پیدا کر دیں گے یہ دنیا اندھیرہ نظر آئے گا یہ دنیا جو ہے یہ دنیا جو ہے بلکل کوچھ نظر آئے گا حالات ہمارے سامنے نہیں آئے گا یہ بہت بھیاناک ہوگا جبکہ دنیا میں ایک بھی اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا اور جب تک اللہ والا کہنے والا باقی ہے اللہ کے دنیا کے سارے نظام کو قائم رکھے گا یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے جب خباست زیادہ ہو جاتا ہے گناہ زیادہ ہو جاتا ہے آدمی جو ہے حرام مال کھاتا ہے اور زمین دوسرے کا ہڑپتا ہے اور سود میں ڈوبتا ہے اور حرام کو حرام نہیں سمجھا حلال کو حلال نہیں سمجھا بی بی شہر کا اطاعت نہ کی شہر اپنے بی بی کے حقوق کو عدا نہ کیا اور ماں اپنی بیٹی کے حقوق کو عدا نہ کیا بیٹی اپنے ماں کے حقوق کو عدا نہ کیا یہ لڑکے اپنے باپ کی حقوق کو عدا نہ کیا یہ باپ اپنے بیٹوں کی حقوق کو عدا نہ کیا یہ نوجوان مربیوں کا قدر نہ کیا یہ مربی نوجوانوں کا شفقت نہ کیا یہ نوجوان یہ مربی سب مل کل والمائی ربانی والمائی حقانی کا تازم نہ کیا تکریم نہ کیا پھر اللہ کہتا ہے میرے عذاب کا انتظار کرو میں بھیجنے والا ہوں اللہ کا عذاب ہوتا ہوں پہلے زمانے میں نو علیہ السلام کے زمانے میں بھی عذاب آیا جب نو علیہ السلام نے قوم کو درائیا قوم کو اللہ کے پیغام دلایا نو علیہ السلام توحید کا پرچم لہرایا تو قوموں کو سمجھایا قوموں کو منوایا قوم نے نہیں مانا تو پھر اللہ نے حضرت نو علیہ السلام پر وہی نازل کیا یہ تمہارے قوم ماننے مانے نہیں ہے اب میں اپنا عذاب بھیجنے مانے ہوں تم کشتی تیار کر لو یہ بڑا واقعہ ہے پھر اللہ نے سیلاب بھیجا جو نو علیہ السلام کے تمام کے تمام قوم تبع اور برباد ہو گئے جو نو علیہ السلام کا کشتی پہ سبار تھے اور وہ تینے لوگ بچ گئے حدیث میں آتا ہے کل اسی یا بیاسی آدمی جو ہے نو علیہ السلام کے کشتی پہ سبار تھے خدا کی قسم جس کے قبضے میں میرا اور پورے عالم کے انسانیت کا جان ہے ہمارا سات مہینہ آٹھ مہینہ لوگڈان ہوا ہے اور دکان بھی کھلا ہے اور راسن کا دکان بھی کھلا ہے سبزی کا دکان بھی کھلا ہے گوش کا دکان بھی کھلا ہے مچھی کا دکان بھی کھلا ہے کپڑے کا دکان بھی کھلا ہے ہم کاربار بھی کرتے ہیں لاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں خدا کی قسم جس کے قبضے میں میرا اور پورے عالم کے انسانیت کا جان ہے وہ سیلاب میں حضرت نو علیہ السلام کا کشتی تیرتا رہا چالیش دن تک پانے کی اندر رہا اور پتہ نہیں نہ کھانے کے لئے سامان ہے نہ پینے کے لئے سامان ہے خدا کی قسم جو اللہ سیلاب بھیجا تھا اور جو اللہ ان قوموں کو تبا اور برباد کیا تھا وہی اللہ حضرت نو علیہ السلام کو اور نو علیہ السلام کے ماننے والے کو اور نو علیہ السلام کے کشتی کا حفاظت کرتا ہے اور چالیش دن وہ سیلاب میں مفتلا ہونے کے بعد نو علیہ السلام کا کشتی چالیش دن کے بعد جودی پہاڑ کے پاس لگتا ہے اور سارے لوگ اترتے ہیں اور وہی سے پھر وہی سے دنیا آباد ہوتا ہے ماریخین کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کو نو علیہ السلام کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے میرے بھائی و بزرک و دوستو اللہ حفاظت کرنے والا ہے اللہ نے حفاظت کیا اور اس لئے اللہ عذاب بیجتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑتے ہیں اور اس لئے اللہ عذاب بیجتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس لئے اللہ عذاب بیجتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ السلام کے ایک ایک سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں اور اس لئے اللہ عذاب بیتا ہے جو دین ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لاکر ہمیں دی ہے ہمارے زندگی میں وہ دین نہیں ہے میرے گھر سے یہ دین نکلتا جا رہا ہے میری بیوی سے یہ دین نکلتے جا رہا ہے میری لڑکے سے یہ دین نکلتے جا رہا ہے میرے لڑکے سے یہ دین نکلتے جا رہا ہے میرے علاقے سے یہ دین نکلتے جا رہا ہے میرے بستی سے یہ دن نکلتے جا رہا ہے لیکن ہمیں پروہ نہیں ہے ہمیں فکر نہیں ہے ہمیں تو فکر ہے اپنے دکان کا ہمیں تو فکر ہے اپنوں کا ہمیں تو فکر ہے اپنے کھیت کا ہمیں تو فکر ہے اپنے ملازمت کا ہمیں تو فکر ہے اپنے نوکریوں کا اس لئے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور عذاب کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے دنیا میں اترانے والا اب میرے عذاب میں مفتلا ہو جا کتنا ہی اترانتا ہے یہ زمین تیرہ نہیں ہے یہ آسمان تیرہ نہیں ہے یہ مال دولت تیرہ نہیں ہے یہ گچ گچھلی تیرہ نہیں ہے یہ پرندے چرندے تیرہ نہیں ہے یہ اللہ کا زمین ہے یہ اللہ کا آسمان ہے زمین بھی اللہ کا مانتا ہے آسمان بھی اللہ کا مانتا ہے یہ چاند بھی اللہ کا مانتا ہے یہ سورج بھی اللہ کا مانتا ہے یہ ستارے بھی اللہ کا مانتا ہے ہم مانے یا نہ مانے اٹھارہ ہزار مخلوق سب اللہ کو مانتا ہے ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ رب العزت ہمارا محتاج نہیں ہے میرے بھائی و بزرک و دوستو اگر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں یہ ہمارا فائدہ ہے بہرحال میرے بھائی و بزرک و دوستو موت سے ہم لوگ بہت گھبراتے ہیں فرمایا آدمی اپنے آپ کا جتنا حفاظت کر لے اور ایک کوٹری نہیں ہزاروں کوٹری کی اندر رہ جائے اگر اللہ کا بلاؤں آ گیا ہے تو یہ ہزار کوٹری اللہ کے مقابلہ اللہ کے طاقت و قدرت کا مقابلہ نہیں کر باتا ہوں موت تو ہر آنا ہے لیکن ابھی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ اپنے آپ پر ریسرس کرتے ہیں اور ریسرس کر کے اپنے باڈی بناتے ہیں اپنے باڈی کا حفاظت کرتے ہیں کھانے پینے کا حفاظت کرتے ہیں سمجھ میں آیا اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کچھ دین کچھ لمحہ ہم زندگی گدار سکتے ہیں یہاں رہ سکتے ہیں اور بعض لوگ تو یہ دعویٰ کر لیے کہ اگر ہم اپنے باڈی کو بنائیں گے حفاظت کریں گے یہ تمام غزاؤں سے یہ تمام دوا پانیوں سے تو لگتا ہے کہ ان کو کبھی موت نہیں آئے گا سمجھ میں یہ سب بیکار کی بات ہے موت تو ہر آن آنے والا ہے ابھی مولانا علیہ السلام بتا رہے تھے کہ موت توفہ ہے مومن کے لیے توفہ کا منا جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں سمجھ میں اردو میں کہا جاتا ہے ہدیہ آئے سمجھ میں تو اگر موت کا موت کا کسی کے دل میں اگر ڈر ہوگا موت کا اگر محبت ہوگا موت کا لگاؤ ہوگا تو پھر وہ موت کا تیاری کرے گا موت کا توفہ موت کا جو ہے موت کا وہ تیاری کرے گا لیکن اگر بے فکر آدمی رہے گا وہ صرف دنیا ہی میں لگا رہے گا یعنی کھانا پینا ہے اور دکان ڈلیا بی بی بچے کوئی چی دن سے واشتہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و یسرن دین بہت آسان ہے لیکن ہم نے کٹھین کر دیا ہم نے یہ سوچا دین بہت کٹھین ہے اب نماز کے لئے گئیں گے وضو کرنا ہے اب جو ہے اشاہ کا چار رکعات پڑھنا ہے اور پھر دو رکعات سنت پڑھنا ہے چار رکعات نفیل نماز پڑھنا ہے پھر غطر کا نماز پڑھنا ہے بہت ٹیم لگے گا لیکن آپ کے دل کی اندر یہ امہنگ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے نماز پڑھنے پر اللہ نے عجر کیا رکھا ہے نہ آپ خود جانا نہ علماء سے آپ پوچھا کہ بھائی ابھی اشاہ کا نماز ہم چار رکعات پڑھ لیں گے ہمارے نام عمل میں کتنا نیکی آئے گا علماء سے پوچھو علماء بتائیں گے کہ اگر آپ نے اشاہ کا چار رکعات آپ کے نام عمل میں تین کڑھوڑ پیتیس لاک چوبن ہزار چار سو بتیس نیکیہ ملے گا اتنا نیکی بھائی آتا ہے ہمارا کئی سے ارے بتاؤ اتنا نیکیہ کئی سے ملے گا کتنا نیکیہ صرف ہم نے اشاہ کا نماز چار رکعات پڑھ لیا تین کڑھوڑ پیتیس لاک چوبن ہزار اور چار سو بتیس نیکیہ ہمیں مل گیا تو اگر پانچ وقت کا ہم نماز پڑھیں گے ایسی پانچ وقت کا پانچ وقت ہم پورا مہینہ پورا سال زندگی پڑھتے رہیں گے اب پورے دنیا کے سانجدہ کے کالکلٹر اور ان کا جو بھی حساب کتاب کا ہے سب کو لاکر ایک کٹا جمع کر دو سارا مشین فیل ہو سکتا ہے لیکن نمازیوں کا سواب کو وہ کبھی شمار نہیں کر سکتا کتنا بڑا نیکیہ ابھی مولانا فرما رہا تھا کہ روزی کے لئے بہت پریشانی ہیں تو روزی کے لئے پریشانی ہے تو روزی کہاں سے آئے گا ارے گھر بیٹھنے سے فکر کرنے سے ادھر ڈڑنے سے ادھر ڈڑنے سے روزی آ جائے گا روزی کا مسئلہ اللہ نے نماز میں رکھا کہ ہم نماز پڑھیں گے اللہ غیب سے روزی کا انتظام کرے گا غیب سے روزی کا ہم دنیا جگر تر پھرتے رہتے ہیں اور دلدر کا ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں لیکن روزی نہیں ملتا ہاں اگر اللہ مقدر کے دوار سے تیہ بھی کر دیتا ہے لیکن اس میں برکتی آتا نہیں کرتا اور جو نماز پڑھ کے روزی کرتا ہے اللہ کو یاد کر کے غیب سے روزی کرتا ہے نبی کے سنتوں پر عمل کر کے روزی کماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکتی آتا فرماتے ہیں میرا بھائیہ بذر کو دوستو وقت تو بہت کم ہے اور بھی مولانا لوگ ہیں اور عشاء کا آزان بھی ہو گیا ہے اور ساڑھے آٹھ بجے یہ پروگرام ختم ہونے والا ہے بہرحال میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں جیسا سب سے پہلے حضرت مولانا محمد حاشم صاحب دامت برکاتہ ہم اور بیان کے بعد آپ سے ایک بات رکھے تھے وہ بات کیا ہے